بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوسروں کا بھید چھپانا قیمتی ہے ایک بادشاہ تھا اس کا وزیر بڑا سمجھدار تھا وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بڑی ترقی ہوئی ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا بچنے کی امید نہ رہی آخری وقت آیا تھا بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر کہاں ملے گا یہ بات بادشاہ نے وزیر سے کہی وزیر نے بادشاہ کو تین پتلے دیئے تینوں پتلے ہر بات میں یقصہ تھے قدمی برابر تھے متائی میں بھی برابر تھے رنگ میں بھی یقصہ تھے تینوں پتلوں کے ہاتھوں پیروں میں بھی کوئی فرق نہ تھا آنکھ کان ناغ اور جسم کے تمام عذابی سب کے ایک ہی ترانکے تھے بال برابر بھی کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا تول میں بھی سب پتلے برابر تھے وزیر نے بادشاہ سے کہا یہ تینوں پتلے ہیں تو بلکل یقصہ لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے جو آدمی اس فرق کو بتا دے اسی کو آپ میرے بعد وزیر بنا دینا اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کی کان میں بتایا کہ تینوں پتلوں میں کیا فرق ہے وزیر کے مرنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو ان پتلوں میں فرق بتائے گا اسی کو وزیر بنایا جائے گا وزیر بننے کے لالچ میں لوگ دوڑ پڑے لوگ آتے اور بالوں کو دیکھتے پتلوں کا ناب تول کرتے رنگ و روب جانتے لیکن فرق نہ پاتے تو پریشان ہو کر واپس چلے جاتے اس طرح بہت دن گزر گئی کوئی پتلوں کو پرخ نہ سکا اب دیکھئے اللہ کی قدرت وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے زلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے اس کو سمجھ بوجھ دیتا ہے ایسا آدمی بڑی مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی ادھر آ نکلا بادشاہ کا اعلان وہ بھی سن چکا تھا اس نے پتلوں کو تولا تینوں پتلے برابر نکلے اب اس نے انہیں ناپا ہاتھ پیر آنکھ کان ناک وغیرہ سب کچھ ایک ایک کر کے ناپتا رہا ناپ میں برابر رنگ و روپ میں جانچا اس میں بھی کوئی فرق نہ پایا اس نے تینوں پتلوں کو تو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر کیا فرق ہو سکتا ہے اچانک اس کی نگاہ ایک پتلے کے کان پر پڑی پتلے کے کان میں ایک سراغ تھا اس نے دوسرے پتلے کو دیکھا تو ان کے کانوں میں بھی سراغ تھے اور یہ سراغ بھی برابر تھے اب وہ آدمی اور بھی پریشان ہو گیا وہ پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اللہ نے اس کے در میں ایک بات ڈال دی اس نے ایک پتلے کے کان میں مو سے پھونکا دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا اور تیسرے پتلے کے کان میں بھی پھونک ماری پھر وہ خوشی کے مارے پچھل پڑا اس نے پہرے داروں سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ان پتلوں میں کیا فرق ہے پہرے دار دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے بادشاہ نے جھٹ سے دربار لگانے کا حکم دیا اور اس آدمی کو بلوایا دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ان پتلوں کا فرق بتائے گا تو بہت سے لوگ بھی ساتھ چلے آئے بادشاہ کا حکم پا کر اس آدمی نے ایک پتلہ اٹھایا اس کے کان میں مو سے پھونکا اور بتایا حضور یہ پتلہ تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے بڑا ہی قیمتی ہے اگر اسے ہیروں سے تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے بادشاہ نے پوچھا اس پتلے میں کیا اچھائی ہے اس آدمی نے جواب دیا دیکھئے حضور میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی بادشاہ نے پھر پوچھا تو بھائی اس میں اچھائی کی کیا بات ہے اس آدمی نے کہا حضور یہی تو قیمتی ہے یہ پتلہ اس آدمی کی طرح ہے جسے کوئی بھید کی بات کی جائے تو اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا حضور یہ آدمی دوسروں کا رات کسی سے نہیں کہتا وہی تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہے ایسے آدمی کی سب عزت کرتے ہیں اچھے بادشاہ اسے اپنا بھیدی بناتے ہیں اور بڑی سے بڑی تنخواہ اسے دیتے ہیں اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا پوچھا اچھا دوسرے نمبر کا پتلہ کونسا ہے تو اس آدمی نے دوسرا پتلہ اٹھایا اس کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل گئی اس آدمی نے کہا حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلہ ہے یہ پتلہ اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو اس کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے ایسے آدمی سے نانقصان کا ڈر ہے اور نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کو کسی کام پر لگا دو تو یہ تیلی کے بیل کی طرح لگا رہتا ہے اس کی کوئی قیمت مقرر رہی جو چاہے دے دو اس کے لئے بہت ہے بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا بات ہے اس آدمی نے تیسرا پتلہ اٹھایا اور اس کے کان میں پھونکا پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی موہ میں سے نکل گئی آدمی نے کہا حضور یہ پتلہ دو کوڑی کا بھی نہیں یہ پتلہ اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کی جائے تو جٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے جہاں کوئی بات سنتا ہے بس بھید جانے پرخے کہ ہر ایک سے کہتا رہتا ہے ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے ایسے آدمی کو لوگ اگر بھیدی بنائیں تو وہ بھید کو چھپا نہیں سکتا اور پھر اسے بڑا نقصان ہوتا ہے ایک کو دوسرے سے اڑا دیتا ہے کسی کی عزت اور آبرو کا اسے ذرا بھی دھیان نہیں رہتا بادشاہ اس جواب سے بڑا ہی خوش ہوا بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آگئی بڑے سے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا جانچا پرخا کوئی نہ سمجھ سکا تم نے کیسے سمجھ لیا اس آدمی نے کہا حضور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح یہ بات میری سمجھ میں آگئی تو حضور اچھی بات یہ ہے کہ میں بھی ان پتلوں کو جانچنے پرختے ہوئے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بچپن کی ایک بات یاد آگئی اور پھر ان پتلوں کا بھیج سمجھنا اللہ تعالیٰ نے میرے لئے آسان کر دیا باتشاہ نے پوچھا وہ کیا اس آدمی نے بتایا کہ ایک بار حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں کے ساتھ خیر رہے تھے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ضرورت سے بھیجا حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کامیں بہت زیادہ وقت لگا پھر جب وہ اپنی والدہ کی پاس گئی تو والدہ نے کہا کہ اتنی دیر کہاں رہے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا والدہ نے پوچھا کیا ضرورت تھی جواب دیا کہ یہ ایک راز ہے ان کی ماں نے کہا دیکھو بیٹے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنا کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا جب سے میں نے یہ بات پڑی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھیج کا چھپانا ہی بڑی قیمتی بات ہے اور بھیج کا کول دینا دو کوڑی کی بات ہے مجھے یہی بات یاد آگئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ان پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا بادشاہ نے کہا سچ میں پتلوں میں یہی فرق ہے اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا